اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ ہے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر کیا ایمازون سے ابھی بھی پیسے کمائی جا سکتے ہیں یہ جو ابھی بھی والا لفظ ہے نا میں نے کہا یار اس کو اب میں پروپر ایکسپلین کروں گا اس پہ انشاءاللہ ہم پروپر لیکچرز بنائیں گے اور ہم نے اس سیریز کا نام ایمازون 2.0 رکھا ہے یعنی کہ یہ سیکنڈ ورین آف سیکنڈ ورین آف ٹریننگ یا سیکنڈ ورین آف آپ سمجھ لیں کہ ایسے میتھرز انشاءاللہ میں آپ کو ریویل کروں گا جس سے آپ آج کے دور میں ایمازون پہ گھر بیٹھے آن لائن ڈالر کما سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری عوام میں ہمارے لوگوں میں صرف ہمارے نہیں یہ لیکن کہ پاکستان انڈیا بنگلدیش ہمیں ایک ٹرینڈ آتا ہے ایک دم ہفوا چلے گی کہ ایمازون سکیم ہے ایمازون فراڈ ہے کیونکہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہوتا ان کے ساتھ سکیم ہوا ہوتا ہے اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ سکیم ہوتا ہے جنہیں خود کام کا نہیں پتا ہوتا ہے اس لیے میں نے ہمیشہ کانٹینٹ بنایا آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے چاہتاکہ آپ کسی کی ہتھے چھٹ کے اپنے قیمتی پیسے جو آپ نے حق حلال کی کمائی کمائی ہے وہ ضائع نہ کرو لیکن اب وہ جو ایک جھاک سی کریئٹ ہوئی ہوئی تھی نا جس کے اندر سب لوگ بس سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ٹاپ شپنگ کر لیں گے پیسے کمالیں گے پلازے خرید لیں گے گاڑیاں خرید لیں گے وہ ساری جھاک اب بیٹھ چکی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے ایمازون پر کانٹینٹ بنانا کافی دیر تک بند کر دیا تھا کیونکہ لوگ ابھی سمجھ ہی نہیں رہے تھے میں نے کہا یار یہ جو وقت ہوتا نا وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا درہا وقت گزر لیں جھاگ بیٹھ گے نیچے پھر اوریجنل چیز رہ گی الحمدللہ ہم پہلے بھی ایمازون پر کام کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم اچھے پیسے کمارے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم کمارے ہیں ہمارے سننے والے بھی وہ کمائیں اس سیریز کے اندر جو کہ ابھی ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں آج اس کا پہلا لیکچر ہے ایمازون کو ہم لے کے چلیں گے وہ لوگ بھی سن سکتے ہیں جو کہ بلکل نہیں ہیں جنہوں نے پہلی دفع ایمازون کا نام سنا ہے وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ اس میں بہت ساری میں نئی چیزیں بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا جو کہ اپ ڈیٹ ہو گئی ہیں ایمازون ہے ایک ایسا پریٹ فورم ہے جس پر چیزیں اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں وقت ضائع نہیں کرتے اور ہ ہم اپنی ٹاپک پہ آتے ہیں ایمازون کیا ہے بھائی ایمازون ایک شاپنگ مال ہے جہاں پر ہم پروڈکس بیجتے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ بھائی یہ کوئی ٹریڈنگ اپ ہے جس پہ ہم پیسہ انویسٹ کریں گے مثال کے طور پر ہم نے سو ڈالر ڈالر ڈال دیا ایمازون کی اپ پہ جیسے بنانس کی اپ ہے آپ نے سو بیٹکوائن بائی کر لیے سو وہ تو خیر بہت زیادہ ہیں آپ نے سو یو ایسٹی بائی کر دیا رکھ دیا ڈالر کی پرائیس اوپر گئی اس کو بیج دیا تیٹیز ایسٹریڈنگ اپ جس میں آپ کرپٹو کو ٹریڈ کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ریل پروڈک سیلنگ کی اصلی پروڈکس بیجنی ہے فیزیکل پروڈکس بیجنی ہے ہم نے کیسے بیجنی ہے وہ انشاءالہ ہم سیکھتے ہیں ابھی صرف یہ بہلا کانسیفٹ آپ نے کلیر کرنا ہے کہ بھائی یہ کوئی ایسی ایپ نہیں ہے یہ کوئی اپلیکیشن ہی نہیں ہے جس پہ آپ انویسٹ کرو گے اور آپ کو پروفٹ آئے گ یہ ایک پلیٹ فارم ہے ای کامرس پلیٹ فارم جیسے کامرس ہوتی ہیں جو لوگ تو ماشاءالہ پڑے ہوئے ہیں انہیں تو پتا ہوگا بھائی کامرس کیا چیز ہوتی ہے ای کامرس مطلب آن لائن ٹریڈنگ پروڈکس سیلنگ بائنگ سیلنگ ہم پروڈکس خریدتے ہیں آن لائن ہمیں آرڈر آتا ہے ہم وہ پروڈکس کسٹمر تک پہنچاتے ہیں کرونا کے بعد تو بہت ساری چیزیں اب آپ لوگوں کو ایسے سمجھ میں آگئے ہوں گی گھر بیٹھ ہے آپ فوڈ پانڈا سے فوڈ آرڈر کر لیتے ہو دبائی بیٹھے ہو تو تالبات نون سب ایپس آپ کو گھر پہ چیزیں دے دیتی ہیں آپ کو گروسری گھر پہ مل جاتی ہے آپ کو میڈیسن گھر پہ مل جاتی ہے اس کو ای کامرس کہتے ہیں اور ایمازون بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم اپنی پروڈکس کو ڈسپلی کرتے ہیں ہمیں آرڈر آتے ہیں ہم کسٹمر تک پہنچاتے ہیں یہاں تک آپ کو امید ہے چیزیں سمجھ میں آگئے ہ اپلیکیشن نہیں ہے یہ پروپر بزنس کرنے والی ای کامرس کا بی ٹو سی پلیٹ فارم ہے یعنی بزنس ٹو کنزیومر یہاں تک کلیر ہو گیا اگلی بات کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں کہ سر آپ ایمازون ایف بی اے سکھائیں ایمازون ایف بی اے کا کورس کروائیں ایمازون ایف بی اے ہے کیا پہلے تو یہ سمجھ لیں کیا اس کے کورس کی کوئی ضرورت بھی ہے یا نہیں ابھی میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہمیں آن لائن آرڈر آتا ہے ہم کسٹمر تک اس کو پہنچاتے ہیں اب میرا یہ جملہ غور سے سنیے گا کسٹمر تک پہنچانا یہ جو کسٹمر تک پہنچانے کا طریقہ ہے اس کو ایف بی اے کہتے ہیں یا ایف بی اے کہتے ہیں بیسیکلی ایف بی اے ایف بی ایم یہ دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھے گا ایف بی اے ایف بی ایم یہ دو ایسے الفاظ ہیں جس کی مدد سے ہم پروڈک کسٹمر تک پہنچاتے ہیں یہ کوئی بزنس موڈل نہیں ہے یہ شپمنٹ موڈل آپ اس کو کہہ سکتے آپ shipping method کہہ سکتے ہیں fulfillment method کہہ سکتے ہیں کیوں FBA کا مطلب ہے fulfillment by Amazon FBM کا مطلب ہے fulfillment by merchant ٹھیک ہو گیا کہنے کا مطلب order آیا آپ کے platform پر آپ کی جو بھی seller central کا platform ہے وہاں پر order show ہو رہا ہے اب اگر آپ نے وہ list FBA کی ہوئی ہے اور Amazon اس order کو customer تک پہنچاتا ہے اس کو ہم FBA کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ order وہ سمان آپ کے پاس گھر میں ہی ہے آپ کے warehouse میں پڑھا اور آپ کو order آیا اور آپ خود کوئی بھی shipping company کو hire کر کے اس order کو customer تک پہنچاتے ہیں اس کو FBM کہتے ہیں امید ہے یہ دو چیزیں آپ کو clear ہوگی FBA کوئی course نہیں ہے ٹھیک ہے courses کے ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں Amazon private label business model سیکھنا ہے آپ سیکھیں Amazon wholesale سیکھنا ہے سیکھیں arbitrage سیکھنا ہے online arbitrage سیکھنا ہے سیکھیں affiliate marketing سیکھنا ہے سیکھیں drop shipping سیکھنا ہے سیکھیں یہ آپ کی choices ہیں یہ business models ہیں امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ جاری ہوں گی اب ان business models کے اندر بہت سارے fulfillment methods ہیں بہت سارے کیا دو مینہ ٹھیک ہے FBA اور FBM آپ private label کر رہے ہو تو بھی آپ FBA اور FBM کر سکتے ہو آپ wholesale کر رہے ہو تو بھی آپ FBA اور FBM کر سکتے ہو اگر آپ arbitrage کر رہے ہو تو بھی آپ FBA FBM کر سکتے ہو یہ FBA اور FBM customer تک product پہنچانے کے طریقہ کار کو کہتے ہیں اس سے آسان الفاظ میں میں آپ کو explain نہیں کر سکوں گا امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں اب پہلی چیز آپ نے یہ clear کر لی کہ بھائی یہ کوئی investment app نہیں ہے کہ آپ نے پیسے لگا دیا تو موبائل میں پیسے آ رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں سارا موبائل پہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے بھائی ایمازون پہ موبائل پہ کام نہیں کر سکتے کون لوگ کام کر سکتے ہیں eligibility criteria ہے کیا eligibility criteria یہ ہے کہ بھائی آپ کو ایک normal level کی English پڑھنی آنی چاہیے اور سمجھنی آنی چاہیے بولنا ضروری نہیں ہے سننا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے ہم کو یا آئلز کا test نہیں کرنے جا رہے جو جملہ آپ پڑھو اور سمجھ آجے آپ کو یہ جملہ کیا ہے پھر آپ کو جملہ لکھنا پڑھ تو آپ اسے لکھ بھی لو کیوں ضروری آئی ہے ایمازون کے ساتھ جب آپ correspond کرتے ہو ایمازون کے ساتھ جب باتشیت کرتے ہو تو زیادہ ایمیلز ہوتی ہیں ایمازون نے آپ کو نوٹیفکیشن بھیجا اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ نوٹیفکیشن کیا ہے آپ نے اس کو ignore کر دیا کل کو کوئی سیریس نوٹیفکیشن ہوا تو آپ ایمازون کا اکاؤنٹ بلوک بھی ہو سکتا ہے امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئے کن لوگوں کے لئے بزنس موڈل ہے اب اگلے ایک سوال پہتے ہیں کچھ سوالوں کے جواب سٹارٹ میں کلیر کرنا اس ٹریننگ کے اس لئے ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کون سا بزنس موڈل آپ کرنے لگے چلو پرائیوٹ لیبل کو لے لیتے ہیں جو کہ ہم زیادہ تر فوکس پہ کرتے ہیں پرائیوٹ لیبل کا مطلبہ یہ ہے کہ ہم اپنا برینڈ ایمازون پہ لانچ کرتے ہیں ہم اپنے برینڈ کی پرائیوٹ چائنہ سے تیار کرواتے ہیں دنیا کے کسی بھی کون سے تیار کرواتے ہیں اور ہم وہ پرائیوٹ ایمازون پہ بیٹھتے ہیں اس کو پرائیوٹ لیبل موڈل کرتے ہیں یہاں تک چیزیں آپ کلیر ہوگی انویسمنٹ اگر تو آپ پرائیوٹ لیبل خود کر رہے تو پھر دیفنیٹی آپ کو انویسمنٹ چاہیے کتنی چاہیے مارکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نمبر ٹو پرائیوٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نمبر تھری آپ کا کمپیٹیٹر کون ہے یہ تین چیزیں میری یاد رکھ رکھے نمبر ون مارکٹ اگر تو آپ ایسے کے اندر جا رہے ہو بڑی مارکٹ کے اندر جا رہے تو اس کے اندر بھی سیکھوگے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا اس کے لئے انویسمنٹ پھر کام ہوتی جائے ہمیں انویسمنٹ اور کمپیٹیشن کو کیوں فوکس کرتے ہیں جتنا بڑا کمپیٹیٹر ہوگا ہمیں اس کے لیبل پہ جا کے مارکٹ کرنی پڑتی پی پی سی کمپینز سیلانی پڑتی فری گیووویز دینے پڑتے ہیں اپنی سیلز کو اس کے ساتھ میچ کرنا پڑتا تو اس کے بڑی انویسمنٹ چاہیے اب بہت سارے میرے سننے والے پاکستان انڈیا دبائی بنگلہ دیش پوری دنیا سے سنیں ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے تو کیا ہم امازون پر کام نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں یہ جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں جو سکھانے جا رہا ہوں یا میرے یوٹیوب پہ کانٹنٹ پڑھا امازون کا آپ اس سکل کو سیکھ لیں جب آپ نے سیکھ لیا تو آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو آریڈی امازون پہ کام کر رہے سال کے طور پہ میں بھی امازون پہ کام کر رہا تو میں اکیلا نہیں ہوں سٹارٹ میں نے اکیلے لیا بزنس بڑھا مجھے ٹیم چاہیے ہوتی ہے ویٹچول اسسیسٹنٹ چاہیے ہوتے ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لیں مائی ٹیم میرے ساتھ پوری کام چل رہا لیکن لیکن میں آپ سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ حونر ہے کہ ایمازون پہ پر پڑکس کیسے بیجتے ہیں تو آپ لوگوں کو سرویس دے سکتے ہیں ایز ویرچول اسسیسٹنٹ سرویس آپ فائیور پہ جا دے سکتے ہیں upwork پہ جا دے سکتے ہیں facebook سے ڈھون سکتے ہیں linkedin سے ڈھون سکتے ہیں جو میں آپ چیزیں بتا رہا رہا ہوں آپ اپنا youtube channel بنا کے لوگوں سکھا سکھا سکتے ہیں وہاں سے آپ سارے clients آتے ہیں میرے پاس 90% میرا client youtube سے آتا ہے چاہے وہ میرے student اگر آپ quick سکھنا جا رہے ہیں ادر وائز یہ course تو انشاءاللہ ہمارا چلے گا اور یہ course free ہے جو youtube پہ ہے لیکن جو ہم practical trainings کرواتے ہیں وہ paid ہوتی ہیں تو یہاں تک concept clear ہو گیا ہوتا کیا ہے ہم اپنے brand کی چیز تیار کرواتے ہیں پکڑتے ہیں ہم پاکسانی کام نہیں کرتے number 2 جب آپ mature ہوتے جاتے تو ایک client آپ 1000 $ بھی دیتا ہے جب آپ اس سے زیادہ mature اور experience ہو جاتے اور client کو پیسے کما کے دیتے ہو تو بھائی وہ بھائی 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 جو youtube پہ youtube ہوای باتیں بتاتے میرے ساتھ بہت سارے پارٹنرز میرے اکاؤنٹ کے ساتھ کام کرے سٹارٹ انہ نے چھوٹی سی 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 لیا مجھے ان کا کام اچھا لگا مہنت لگی کرتے گئے میں کہ رات سے تم اتنے پرس پارٹنر ہو سی لگ کام ختم تو بھائی ایسا practical لائف میں ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو کی سیریز چلتی رہے گی آج آپ کے بہت سارے کانسپٹ میں نے کلیئر کرنے کے لئے کوشش کیا کہ پہلے اپنا زہن کلیئر کر لو تاکہ next lecture جو بڑا important ہونے والا انشاءاللہ ہم اس کے اندر دیکھیں اکاؤنٹ کو سائن اپ کیسے کر نمبر 2 آپ پتائیں پڑکٹ کیسے کرنی ہے اور یہ 2.0 وڑی ہوئے یہ وہ ٹیپکل پرانا نہیں ہوگا کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں نو یہ تھوڑی سی advance چیز ہیں کہ آج کل کے دور میں amazon کی policies کیا ہیں انشاءاللہ ہم وہ سوال کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی اکلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پاکستان زندہ بار